ہے آج بھی ہے کہ بہت ضرورت ہے اس ٹائم پہ ٹورزم کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم روڈز کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم خاص کرنے بات کرو روزگار کی اگر ٹورزم آپ سٹارٹ کرتے ہیں چاہے آپ مرمت چلے جائیے چاہے آپ لال درمن چلے جائیے آپ ڈال درمن چلے جائیے آپ ناغنی چلے جائیے اگر آپ ان جگہوں پہ پرموٹ کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزگار کس حد تک ملے گا آپ جاتے ہیں آپ پدری جاتے ہیں اتنا اچھا راستہ آپ کو ملتا ہے آپ گولڈنڈا جاتے ہیں وہاں سے وہاں پہ آپ سرسل جاتے ہیں اتنا اچھا راستہ آپ کو ملتا ہے اگر وہاں پہ وہ راستہ بن سکتا ہے تو دوڑا میں کیا وجہ ہے دوڑا میں راستے نہیں بن رہے ہیں کیا وجہ ہے دوڑا میں جو ہے پکنک سپورٹ جو دور دور یہاں پہ ہے وہاں پہ ان کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے بدرو آپ جاتے ہیں آپ کو فش وونڈ اتنی اچھا جگہ ملتی ہے گلڈنڈا اتنی اچھا جگہ ملتی ہے پدری اتنی اچھی جگہ ملتی ہے تو دوڑا میں بھی جب آپ آتے ہیں آپ گلڈنڈا چلے اس در لال درمن چلے جائے آپ لال درمن چلے جائے آپ ناغنی چلے جائے بہت ساری آپ مرمت سائٹ چلے جائے اتنی اچھی جگہ ہے وہاں پہ ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو یہ اچھی روڈ چاہیے دیکھیں ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں کی ڈیمانٹس کو پوری نہیں کیا جانا چاہیے دوڑیلیپنٹ ہونی چاہیے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بدرار ڈسٹک جو ہے وہاں پہ ملنا چاہیے لیکن اس میں کرائٹیرہ یہ ہے کہ آپ کو گندو بلیسا کو اپنے ساتھ لکی چلنا ہے یہاں گندو بلیسا جو ہے آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ ان کے ساتھ آئیے تو پھر جا کے جو ہے اس کرائٹیر میں آپ فال کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ڈسٹک وہاں ملتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ڈسٹک گار ملتا ہے تو ڈیویلیپنٹ ہوگی ہم ڈیویلیپنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ روزگار ہوگا ہم روزگار کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگوں کی ڈیمانٹس جو ہیں وہ پوری نہیں ہونی چاہیے وہ پوری ہونی چاہیے لیکن ایک کرائٹیرہ اس میں ہوتا ہے آپ چاہے ایریا کی بات کریں ہیں اب دیکھیں گندوں کی آپ بات کر رہے ہیں گندوں کی جوریڈشن جو ہے بدرہ میں آتی ہے گندوں والوں کو کوئی کام ہوتا ہے وہ بدرہ میں آکے کر سکتے ہیں اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا بدرہ والوں کو گندوں والوں کے آپ کے حویبی اپرو ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جبکہ اگر ڈیویلیپنٹ کی بات ہوگی ہم تو آگے آگے ہیں دیکھیں میرا ان لوگوں کے میسیج یہی ہے کہ آپ نے بدرہ ڈسٹک کی محیم چلائی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو بہت خاص خیار رکھنا پڑے گا ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو ڈسٹک مل جاتا ہے اور یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں کل کو آپ کو سائیڈ لائن کر کے جو ہے وہ ریبن کارٹنے آ جائیں گی آپ کو اس چیز کا بہت خیار رکھنا ہے جیسا آپ دیکھیں گے کہ جب ناشی ٹانل بنا وہ کسی پولٹیکل پارٹیز نے بنایا اور کوئی اور پولٹیکل پارٹی ہے اس کو نیگریشن کر کے چلا گیا آپ کا ڈوڑا کا جی ایم سی ہے وہ کسی پولٹیکل پارٹی نے بنایا اور کوئی اور پولٹیکل پارٹی اس میں ریبن کارٹ کے چلے گئی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کشتوار جو ہائیوے بن رہی ہے آج وہ کوئی پولٹیکل پارٹی بنا رہی ہے کل کو آپ دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے یا کوئی پارٹی چینج ہوتی ہے اور کوئی اور پارٹی اس میں ریبن کارٹ نہیں آ جائے گی اس لئے ہمارا آپ سے یہی میسیج ہے ہماری آپ سے یہی اپیل ہے آپ جو ڈسٹی کی ریمانٹ اپ کر رہے ہیں اس کو آپ کنٹینئر رکھیں لیکن ان پولٹیکل پارٹیز کا دھیان رکھنا ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو سائیڈ لائن کریں گے اور ریبن کارڈ نکلے ہو آگے آ جائیں گے آپ کے پاس آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اگر ہم ڈوڑا ڈسٹی کی بات کرے تو ڈوڑا ڈسٹی میں جو ہے ٹورزم کو خاص طور پر بڑھاوہ جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے ڈوڑا کی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن جگہوں پہ آج بھی جو ہے روڈ کنیکٹوٹی نہیں ہے سیاہ لوگ اگر آج بھی جو ہے ان جگہوں پہ جانا چاہے لیکن راستوں کی وجہ سے اور اچھی سویدہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ آج بھی وہاں پر نہیں جاتے ہیں تو اس سب پر باتچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ایڈوکیٹ عمر آثر ان سے باتچیت ہوگئے اور ان سے جاننے کی کوشش ہوگی سر سب سب پہلے سواگت ہے آپ کا سٹریٹ لائن پہ جی بہت شکریہ تو عمر جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ڈوڑا کی بات کریں تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں چاہے لال رمن ہو ڈال رمن ہو ناغنی ہو اور بھی ایسی جگہیں ہیں بہت خوبصورت خوبصورت سپارٹ ہے پیکڈک سپارٹ سے لیکن آج بھی وہاں پر آستے نہیں ہیں آج بھی سیاہ لوگ اگر ان جگہوں پہ جانا چاہے تو نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ حالت کافی زیادہ خراب فیسلٹی کا اچھی نہیں ہے تو اس سب کے لیے کے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ہماری پہلے سے ہی کوشش رہی ہے کہ ہم ٹورزم کو لے کے روڈز کے لے کے ہم ہمیشہ ایمیسٹریشن سے بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم گورنمنٹ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ان کا جو ہے جو خستہ سے خستہ حالت ہے ان کے ٹھیک کی جائے آپ دیکھئے تو ٹورزم یہاں پہ ہے لوگ اکثر آتے ہیں وہ کشمیر چلے جاتے ہیں وہ آتے ہیں بار بار کشمیر چلے جاتے ہیں ان کو کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی ہے جہاں پہ وہ لوگ جائیں اور ان نئی جگہوں کو ایکسلور کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ روڈز ہیں ہمارے یہاں پہ ڈالد رمن ہے لالد رمن ہے اب ناغنی چلے جائیے وہ اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں یہاں پہ ہیں اب دیسہ چلے جائے وہاں پہ بہت سارے ایسے ٹوریس سپورٹ ہیں لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ستر سالوں سے جو ہمیں وہاں پہ راستانی ملا ہے اگر یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ جگہ ایکسپلور کرتے ہیں وہاں سے ہمیں ٹورزم کی ذریعے سے ہمیں وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا بہت ساری چیزیں ایسے ہوں گی وہاں پہ روڈز جائیں گی روڈز وہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے ہسپیٹل وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے سکول وہاں پہ پہ پہنچیں گے اس سمیں جو ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہماری جو لال درمن کی ہے جو ڈل درمن کی ہے ایڈمیسٹریشن سے ہم ہمیشہ اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے ہم ہمیشہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو روڈز کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ روڈز کلیر کی جائے وہاں تک روڈز پہنچائے جائے تاکہ لوگ جائیں وہ جگہ کو ایکسلور کریں لیکن ہمارے بہت سا ریپیل کے بعد افسوس ہمیں کہنا پڑ رہا ہے آج تک جو ہے ہماری ڈیمانڈ جو ہے پوری نہیں ہو پائی ہے تو عمر جی آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے ٹورزم کی اگر ہم بات کرے تو حالی میں یہاں پر وارٹر سپورٹ سنٹر بنایا گیا تھا رافٹنگ کے پروگرامز یہاں پر کرائے گئے تو رافٹنگ تو ابھی بھی کبھی کبھی یہاں پر ہوتی ہے لیکن وارٹر سپورٹ سنٹر کے اگر ہم بات کرے تو کچھ ٹائم پہلے شروعات اس کی ہوئی تھی تو بوٹ وہاں پر چلی لوگوں نے کافی انجوائی کیا لیکن صرف ایز پروموشن کے لیے یعنی دو دن چلایا اس کے بعد بند کر دیا گیا تو اس سب کو لے کے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں بڑے افسوس ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے لیکن کچھ ٹائم کے لیے ایجز کر رہے ہیں یہ لوگ یہ چیزیں شو آف کے لیے کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں چیز ہم کوئی نئی چیز کر رہے ہیں لیکن یہ چیز ایک بار ہو رہی ہے یا ہارلی دو بار ہو رہی ہے اس کے بعد ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ چیز وہ جو آپ رافٹنگ کے بات کر رہے ہیں آپ جو یہ وارٹر سپورٹس کے بات کر رہے ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو ان کا فنڈز آتا ہے یہ بدرہ دولیمنٹ آتھارٹی کے انڈر آتا ہے اگر یہاں پہ دولیمنٹ آتھارٹی ہوتی ان کے پاس یہ فانڈز ہوتے ہمیں پورا یقین تھا کہ آپ کا وارٹر سپورٹ بھی صحیح سے چلتا آپ کا رافٹنگ بھی صحیح سے چلتا آپ کی لال درمان اس ٹائم روڈ ہوتی آپ کا ڈال درمان روڈ ہوتی پورا جو جو بھی فانڈز آتا ٹورزم کے لیے آتا اس ٹائم پہ ہر جگہ ہوتی لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈوڈا ڈیولیمنٹ ہوتی ہمارے پاس نہیں ہے جس کی ہمیں بہت ہی سخت سے سخت ضرورت ہے تو آپ سے یہ زیادہ چاہوں گا کہ جسے ہم بدروا کی اگر ہم بات کرے تو وہاں جگہیں بھی کافی اچھی ہیں راستے بھی کافی اچھے ہیں لیکن سیاہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو کافی اچھی سوزہ ان جگہوں پہ ملتی ہے کیونکہ اس طرح کا وہاں پر بنایا گیا ہے لیکن وارٹر سپورٹس سنٹر بھی بنایا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس سیمپولائیمنٹ جو ہے یہاں کے لوگوں کو ملے گی ڈوڈا کے لوگوں کو ملے گی اور کہیں نہ کہیں چناب میں جب ایسی ایکٹیوٹی ہو تو فائدہ جو ہے چناب ویلی کو کافی زیادہ تھا تو ابھی تک بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا گیا لگ بگ چار سے پانچ کروڑ کے پیچ میں جو پیسہ بھی اس سپورٹس سنٹر پہ لگایا گیا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ڈیفنگٹ پڑا ہوا ہے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں مشینیں جو ہے کھراب ہیں بورڈز کھراب ہیں تو اس سب کو لے کے آپ کا کیا کہنا ہے کیوں جو ہے اتنا فنڈز چیوز کرنے کے بعد ابھی بھی جو ہے وہاں پر توجہ نہیں دی جائے دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو شو آف کے طور پر لیں گے یہاں آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا تو وہ چیز کبھی بھی نہیں چلتی ہے آپ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کسی راستے کو بلیک ٹاپ کرتے ہیں وہ ایک دن وہ بلیک ٹاپ کرتے ہیں ایک بارش آتی ہے اور وہ سارا واش آوٹ ہو جاتا ہے اور یہی ریزن ہے اگر ایک بار آپ کوئی کام صحیح کرتے ہیں وہ کام جو ہے کافی دیر تک چلتا ہے اگر انہوں نے وارٹر سپورٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر انہیں وہاں پہ صحیح کام کیا ہوتا ہے انہیں وہاں پہ ٹنٹر نکالے ہوتے وہاں پہ شاپس کھولی ہوتی وہ اگر صحیح سے وہ چل رہا ہوتا آپ دیکھتے اس ٹائم روزگار بھی ہوتا اس ٹائم وہاں پہ کام بھی چل رہا ہوتا اور لوگ انجوائی بھی کر رہے ہوتے لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس ایک بار آپ آئیے آپ ان کو شو آف کیجئے آپ میڈیا کو لیجئے آپ ان کو سارا علاقہ آتا ہے بدروہ ہے ڈوڑا ہے تو کیا لگتا ہے ان جگوں کو اور اچھے سے موڈیفائی کیا جائے گا ان جو یہاں کے راستے ہیں جسے لال درمن کی بات کرے دل درمن کی بات کرے تو کیا ان جگوں پہ جو ہے راستہ آگئے آنے ٹائم میں ملے گا اور ان جگوں پہ جو ہے انفرسٹر کے اگر ہم بات کرے تو کیا وہ اچھا بہتر ہو جائے گا آگئے آنے والے ٹائم میں دیکھیں امید تو ہمیں بہت ساری ہیں ابھی آپ کا بدروہ آپ جاتے ہیں آپ پدری جاتے ہیں اتنا اچھا راستہ آپ کو ملتا ہے آپ گولڈنڈا جاتے ہیں وہاں سے وہاں پہ آپ سرسل جاتے ہیں اتنا اچھا راستہ آپ کو ملتا ہے اگر وہاں پہ وہ راستہ بن سکتا ہے تو ڈوڑا میں کیا وجہ ہے ڈوڑا میں راستے نہیں بن رہے ہیں کیا وجہ ہے ڈوڑا میں جو ہے پگنک سپورٹ جو دور دور یہاں پہ ہے وہاں پہ ان کو ایک سلور نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کے سامنے بدرو آپ جاتے ہیں آپ کو فش وونڈ اتنی اچھا جگہ ملتی ہے گولڈنڈا اتنی اچھا جگہ ملتی ہے پدری اتنی اچھی جگہ ملتی ہے تو دوڑا میں بھی جب آپ آتے ہیں آپ گولڈنڈا چلے اس در لالدرمن چلے جائے آپ لالدرمن چلے جائے آپ ناغنی چلے جائے بہت ساری آپ مرمت سائٹ چلے جائے اتنی اچھی جگہ ہے وہاں پہ ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لئے آپ کو یہ اچھی روڈ چاہیے جب وہ روڈ آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گی آٹومیٹکلی باقی چیزیں آپ کے وہاں پہنچ جائیں گی لیکن افسوس ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس روڈز ہی نہیں ہے اس کے آگے ہم کیا ہی بات کریں کیا ہی بات کریں تو اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے اپنے بدروہ کو لے کے بات کی تو کافی اچھی جگہ ہیں لیکن کچھ ٹائم پہلے آپ کے ایک سٹیٹمنٹ بھی باہر آئی تھی کہ بدروہ سے کافی ٹائم سے جو مانگ ہے بدروہ کی جو یہاں پر ڈسٹرک ملنا چاہیے تو لیکن آپ کی کچھ ٹیٹمنٹ باہر آئی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ کرائیٹرہ بیسس ہوتے ہیں تو اس سب پہ بھی تھوڑا ہم روشنی ڈالنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جب بدروہ کے لوگوں کی مانگ ہے بدروہ نے کافی ٹائم سے جو آواز اٹھائی ہے تو کیوں ان کو ڈسٹرک نہیں ملنا چاہیے اور اگر ملنا بھی چاہیے تو کس وجہ بھی ملنا چاہیے دیکھیں ہم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں کی ڈیمارٹس کو پوری نہیں کیا کیا جانا چاہیے ڈولیپنٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بدروہ ڈسٹرک جو ہے وہاں پہ ملنا چاہیے لیکن اس میں کرائیٹریہ یہ ہے کہ آپ کو گندو بلیسہ کو اپنے ساتھ لکی چلنا ہے یہاں گندو بلیسہ جو ہے آپ کے ساتھ آئے ہیں آپ ان کے ساتھ آئیے تو پھر جا کے جو ہے اس کرائیٹر میں آپ فال کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ڈسٹرک وہاں ملتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ڈسٹرک ملتا ہے تو ڈولیپنٹ ہوگی ہم ڈولیپنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں پہ روزگار ہوگا ہم روزگار کے ساتھ کھڑے ہیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگوں کی ڈمانٹ جو ہیں وہ پوری نہیں ہونی چاہیے وہ پوری ہونی چاہیے لیکن ایک کرائیٹر ہے اس میں ہوتا ہے آپ آپ چاہے ایریا کی بات کریں ہیں باقی جنگ کی بات کریں آپ دیکھیں گندو کی آپ بات کر رہے ہیں گندو کا گندو کی جوریڈیشن جو ہے بدرہ میں آتی ہے گندو والوں کو کوئی کام ہوتا ہے وہ بدرہ میں آکے کر سکتے ہیں اور میں مبارک بات دینا چاہوں گا بدرہ والوں کو گندو والوں کو کہ آپ کے ہوئے بھی اپرو ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جب کہ اگر ڈیویلیمنٹ کی بات ہوگی ہم تو آگے آگے ہیں ہم تو بات کرتے ہیں کہ ڈیویلیمنٹ ہونی چاہیے آپ کا جب روڈز کنیکٹویٹی ہوگی تو اگر ڈسٹنگ ملتا ہے تو اچھی بات ہے آپ کی ڈیویلیمنٹ ہوگی وہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی سٹیٹمنٹ باہر آئی تھی تو کافی سارے لوگ جو آپ سے نراش تھے پولٹیکل پارٹیز آپ سے نراش ہی بزروہ کے کافی سارے لوگ جو ہے مانگ کر رہے تھے وہ بھی کافی سارے آپ سے نراش تھے کیونکہ ضرورت ہے ابھی بزروہ کو بھی ڈسٹک کی تو اس سب پہ آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کے اپنے جہاں بات کیے وہ نراش تھے وہ گصہ تھے آپ مجھے بتائیے پولٹیکل پارٹیز کہاں تب تھے جب تھری سیمٹی ٹوٹا تھا تب آپ کو ان کا گصہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا آپ جب سٹیٹ کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے تب ان کا گصہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا آپ دیکھئے بدرہ روڈ کی حالت دیکھئے آپ ابھی تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہاں پہ بلیک ٹاپ نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو کہیں ان کا گصہ نظر نہیں آئے گا سردیوں میں بجلی کا برا حال ہوتا ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے لیکن افسوس ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ان کو کبھی بھی اس بات کو گصہ نظر نہیں آتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے ڈوڑا یا بدروہ کوٹ سے فاسٹ ریک کوٹ اور کانزومر کوٹ کو شفٹ کیا گیا لیکن ہمیں کہیں ان پولٹیکل پارٹیز کا جو ہے گصہ نظر نہیں آیا ان پولٹیکل پارٹیز کو جب کہیں پہ لڑانا ہوگا لوگوں کو آپس میں لڑانا ہوگا تب یہ گصہ دکھاتے ہیں لیکن ہم لوگوں سے یہی مانگ کر رہے ہیں اور ہماری لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو بدروہ ڈسٹک چاہیے تو ڈسٹک میں ہے کہ اس میں کرائٹیریہ ہوتا ہے کرائٹیریہ ہوتا ہے اس کرائٹیریہ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو گندو بلیسا کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہے اور پھر جا کے آپ کو چیز ملے گی ورنہ ایسے اگر بدروہ سیڈی کے آپ بات کریں آپ ڈوڑا سیڈی کی بات کیجئے آپ جائیں آپ گھٹ کو دیکھئے آپ بابور کو دیکھئے آپ پیچھے چلے جائیں اگر لوگوں کی مانگ ہے تو گلت بھی کیا ہے دیکھئے میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کی ہم لوگوں کی مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اگر آپ سیڈی کی بات کرتے ہیں وہ کرائٹیریہ میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے اس لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کی اور لوگ اگری بھی کر رہے ہیں کہ اگر گندو بلیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ڈسٹک کا جو ہے کرائٹیریہ وہ کور آکے ان کو مل سکتا ہے لیکن آپ دیکھئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈوڑا کی بات کریں ڈوڑا سیٹی دیکھیں آپ پیشے گھٹ چلے جائے ڈوڑا کی بھی اگر ہم بات کریں تو ڈوڑا میں بھی ایسا کہ ابھی بھی ٹورزم جہاں پر ہونا چاہے تھا وہاں پر راستے نہیں ہیں بدروہ میں کافی اچھے راستے بھی ہیں ٹورزم بھی اچھا ہے اور ٹورز لوگ آتے بھی بدروہ زیادہ ہیں تو اگر وہاں پر بھی ڈسٹک مل جائے تو اس پہ نارضگی والی کیا بات ہے اور وہ کافی اچھا رہے گا کہ جو الگ الگ فنڈز ہر جگہ کے لئے آئے گا دیکھیں یہی ہمارا کہنا ہے کہ ڈولیپمنٹ ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں فنڈز آتے ہیں ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنا چاہے کہ خالی جو ہے بدروہ کے اور آپ سیڈی کے بات کریں وہاں پر پوسیبل نہیں ہے اگر گندو بلے سا ساتھ ملتا ہے تو مل جائے بہت اچھی بات ہے ڈولیپمنٹ ہوگی روزگار ہوگی آپ سر وہاں پہ بیٹھیں گے جو ڈوڑا سے بدروہ لوگ یہ بدروہ سے ڈوڑا لوگ چلتے ہیں ان کا آنا جانا کم ہو جائے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے بیچھے پولٹیکل پارٹیز کا ذکر کیا ان کو صرف لوگوں کو لڑوانا ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو اتنی سارے ایکزمبلز دی اب بتائے کہاں کوئی پولٹیکل پارٹیز سامنے آیا کسی نے آواز اٹھائی ابھی میں آپ کو کوٹ کی بات کر رہا تھا کسی نے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو ہمارے لائر کے ساتھ ہمارے کھڑے ہو کے وہ آپ سوچ جتا تھے کہ بھئی ہمیں فاسٹرے کوٹ ہیں کازمر کوٹ جو ہے شفٹ ہوا اس کو واپس لیا جائے یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے لیکن جب لوگوں کو لڑوانے کی بات ہوگی پھر پولٹیکل پارٹیز آگیا کے آپ کو نظر آئیں گی نہیں کہیں نہ کہیں جسے اب اگر ٹورزم کے ہم بات کرے مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ بدروہ میں زیادہ ہے ابھی بدروہ میں سیاہ لوگ آج بھی لگ پانچ لاکھ سے زیادہ سیاہ لوگ جو حالی میں آئے تھے اس کے بعد کوئیڈ ہوا کوئیڈ کے ویسے تھوڑا کم ہو لیکن آج بھی جو ایکٹویٹی ہوتی ہیں اسی ایریا میں زیادہ ہوتی آج بھی چاہے آپ سنو فیسٹویل دیکھو اب وہ بھی وہاں پر ہوتا ہے چاہے پیرا گلائیڈنگ لوگ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی پروگرام تو کافی اچھا ہے اگر وہاں پر ڈسٹک مل جائے تو لوگوں کی جو مانگ ہے پرانی مانگ ہے کافی زیادہ تو اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے کافی ٹائم سے جو ہے اس مانگ پر ٹکے ہوئے ہیں اور اگر مل بھی جائے تو میں تو کہتا ہوں وہاں پر اگر مل بھی جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دکت والی بات تو نہیں ہے دیکھیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے آپ نے سپورٹس کی بات کی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو محروم ہے آپ دیکھیں کوئی بھی فیسٹیول یہاں اچھے سے نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہم یہی ہم میں آپ سے یہاں پر رہاستہ ہی نہیں ہوگی بلکل میں آپ کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوڑا میں جو کمیاں ہیں ان کو پوری کی جائیں وہی بات اگر آپ بدرہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو کمیاں ہیں وہ پوری کی جائیں اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم تو چناب علی کی بات کر رہے ہیں کانیو کی بات کر رہے ہیں ہمیں تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم بڑا میرے رہا ہے لوگوں کو روزگار میرے رہا ہے وہی چیز اگر وڈہ میں بھی ہوتی ہения گر سڑکے بنتے ہیں یہاں بھی ٹورزم ہوتا ہےورہ میری اگر وہاں پر ڈسٹک بن جاتا ہے اور یہاں پر الگ ڈسٹک رہتا ہے تو کہیں پیسہ آے گا رہی لگا ہ آہ گا تو کھی grade nuances ہوگا یہاں پر تورزم جتنی بھی جگہ ہیں وہ بھی پرموٹ ہو سکتی تھی اور اس لئے راستہ بھی بن سکتا ہے بلکل صحیح آپ نے کہا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے اگر بدروا ڈسٹک بنتا ہے انکلوڈنگ گندو بلیسا تو وہاں کے لئے الگ پیسہ آئے گا وہاں کے الگ ڈویلیپمنٹ ہوگی اور ڈوڈا کی الگ ڈویلیپمنٹ ہوگی اور ہمیں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ چیز کہ اگر کل کو وہ چیز ہوتی ہے بدروا گندو بلیسا اگر وہ ڈسٹک بنتا ہے تو جو فنڈز ڈوڈا کے لئے آتے ہیں کم سے کم وہ ڈوڈا میوٹیلائز ہوں گے ہمیں اس سے امید ہے اور کل کو وہاں ڈسٹک ملتا ہے جو ہماری ڈیمانڈ جہاں کی ٹورزم کی ہے جو روڈز کی ہے وہ کہیں کہیں فلفل نہ تر ہوتے ہیں ہمیں نظر آئے گی لیکن ہم بلکل ہم لوگوں کے ساتھ کڑے ہیں ہم یہ بلکل ان کی ڈیمانڈ جنوین ہے کہ یہ جو ڈسٹک کے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارا صرف ان سے یہ کہنا ہے جو ہمارے جو لوگوں سے بات بھی ہوئے کی جو جس کرائٹیرے میں آپ نے فعل کرنا ہے اس کے لئے آپ کو گندو بلیسا کو لے کے ساتھ چلنا ہے اور یہ تو اچھی بات اگر کل کو بنتا ہے ڈویلپمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو روزگار ملتا ہے لوگوں کی ٹرائلنگ ڈوڈا کام ہوتی ہے اور جو ڈوڈا میں اس ٹائم فنڈز آتا ہے وہ ڈوڈا میں ہی رہے گا اور بدرہ کے لئے الگ فنڈز ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں ڈویلپمنٹ کس لیول کی ہوگی تو آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اب کوویڈ بھی چلا گیا اور کہیں نہ کہیں اب کہا جا رہا ہے کہ بدلہ ہوگا پھر سے ڈیپارٹمنٹ جو ہے جائیں گے اور ان جگوں پہ بھی جائیں گے دیکھئے ہماری اپیل پہلے سے ہے آج بھی ہے کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم پہ ٹورزم کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم روڈز کی بہت ضرورت ہے اس ٹائم خاص کر میں بات کروں روزگار کی اگر ٹورزم آپ سٹارٹ کرتے ہیں چاہے آپ مرمت چلے جائیے چاہے آپ لالدرمن چلے جائیے آپ ڈالدرمن چلے جائیے ناغنی چلے جائیے اگر آپ ان جگہوں پر پرموٹ کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں یہ روزگار کس حد تک ملے گا جو شخص وہاں پر ریڈی لگائے گا جو شخص وہاں پر دکان چلائے گا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا فائدہ ہے وہ لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں وہ جگہ جاتے ہیں وہ جگہ کتنے ایکسپلور ہوگی نہیں آپ سے ایک اور چیز یہاں پر جانا چاہوں گا کہ پیسہ بھی آتا ہے لال درمن کے لئے بھی پیسہ آیا دل درمن کے لئے بھی پیسہ آیا وہ ایک کروڑ روپے جو حالی میں اس کے لئے بھی آیا تھا لیکن پیسہ کہاں گیا ابھی بھی معلوم نے ایک چھوٹی سی بیلڈنگ بنائی گئی اس کے بعد کوئی بھی توجہ اس کے لئے نہیں ہے تو کیا لگتا آپ کو جو دیسٹک ایڈمنسٹریشن ہے خاص طور پر کیا وہ توجہ نہیں دے رہی ہے ان سب چیزوں پر دیکھیں اس کے لئے جو ہائر آتھارٹیز ہیں ان کو جو ہے چیک ایڈ بیلنس کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کی ڈسٹک ایڈمنسٹریشن جو ہے کرپشن کر رہی ہے یا جو وجہ ہے فنڈز وہ ویسٹ ہو رہا ہے فنڈز جو ہے وہ ڈسبرز اچھے سے نہیں ہو رہا ہے یہ کام جو ہے ہائر آتھارٹیز کا ہے کہ وہ چیک ایڈ بیلنس کرے ہیں اگر وہ وہاں فنڈز وہاں سے فنڈز دے رہے ہیں یہ آپ کی زماری بنتی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے فنڈز کہاں کہاں یوٹیلائز کی ہے اب پروپرلی ان سے وہ ریپورٹ لیں کہ کہاں کہاں فنڈز آپ نے یوٹیلائز کی ہے جتنا فنڈز آپ نے بچایا اگر کچھ کام آپ نے کیا اس کے بعد فنڈز بجا تو وہ کچھ اور کام میں لیا جائے لیکن افسوس ہمیں کہنا پڑ رہا ہے دوڑا کے لئے خاص کار نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی کچھ کرتا ہے یہاں پہ جب بھی کوئی آتا ہے آپ نے آنا ہے یہاں پہ دوڑا میں آ کے آپ نے سیکھنا ہے کیسے کیا کرنا ہے پھر اٹھ کے ٹرانسفر ہو کے نگل جانا ہے آلٹیمیٹلی سفر کون کرتا ہے آلٹیمیٹلی سفر جو ہیں لوگ کر رہے ہیں لوگ کرتا ہے امید کیا رکھتے ہیں باکر میں دیکھیں ہمیں امید ہی ہے پہلے سے بھی آج بھی اور ہم اپیل کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں آل جی صاحب سے بھی کہ یہاں پہ جو ہے ایکسپلور کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں لوگ جو ہیں کشمیر سے ڈائیوٹ ہو کے آپ کے ڈوڑا آئیں گے جیسے بدربا جاتے ہیں ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے دیسہ اور کپران جو کشمیر روڈ جاتا ہے ہائیوے کی اس کے ہم نے ڈیمانڈ رکھی تھی وہاں سے بھی لوگوں کو نزدیک پڑے گا ڈوڑا آنے کے لیے آپ کا لال درمن جانے کے لیے آپ کا ناگنی جانے کے لیے آپ کا یہ لال درمن جانے کے لیے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کیسے ایکسپلور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے ٹورزم کو بڑھاوہ ملے گا اور کیسے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور آلٹی میلٹی جو ہے فائدہ جو ہے ڈوڑا کے لوگوں کو ملتا ہے ملتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے تھے ایڈوکیٹ عمر آتر ان کا صاحب سب یہی کہنا ہے کہ اگر ٹورزم کو یہاں پر بڑھاوہ دیا جائے گا تو ایمپولائیمنٹ کہیں نہ کہیں بڑھے گی اور جو لوگ جتنے بھی بی روزگار ہیں ان کو بھی روزگار کا ایک سبب ملے گا اور خاص طور پر جو جگہیں ہیں ڈوڑا کے آس پاس کیے چاہے لال درمن ہو ڈال درمن ہو ناغنی ہو اور بھی انہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ راستہ اگر وہاں تک راستہ بنتا ہے ہے تو آنے والے ٹائم میں وہ جگہ بھی ایکسپلور ہوں گی اور کافی سیاہ لوگ جن جگہوں پہ بھی آئیں گے اور کافی زیادہ فائدہ جو ہے اس سے ڈوڑا کو ہونے والا ہے تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اور جھوڑتے رہے سٹریٹ لینگ